بسم اللہ الرحمن الرحیم سا جی ٹیکسز کیا ہوتے ہیں آپ کے سب بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ بیسیگلی ٹیکس تو وہ کانٹریبیوشن ہے جو عوام کرتی ہے حکومت کو تاکہ ملک کو بہتر تھی کسی جلایا جا چکے تاکہ ملک کو بہتر طریقے سے چلایا جا چکے ٹیکس کا مقصد پیسے کٹھے کرنا پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کروانا فیر ڈسٹریبیشن آف ویلت یہ تین بنیادی مقاسد ہیں لیکن جب ہم نون ریونیو اوبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا سوشل اور اکنومک ڈیولپمنٹ ہے جس میں وی کے انٹرپرائز کو سٹینٹھن کرنا ہے اور لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے فورن کمپیٹیشن سے بارگیننگ ٹول ڈیولین ٹریڈ نگوسییشن ہے ٹریڈ نگوسییشن میں بارگیننگ ٹول کے طور پر ٹیکس کو استعمال کیا جاتا ہے انفلیشن کے فیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انیکوالٹیز کو ڈیڈیوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سائنس انوینشن فینینشل ایڈکویشن ایکٹیوٹیز اور جس چیز کے بارے میں جس ایکٹیوٹی کو گورنمنٹ پرموٹ کرنا چاہتی ہے اس پر ٹیکس کم کر دیتی ہے یہاں ماف کر دیتی ہے جس ایکٹیوٹی کو گورنمنٹ ڈسکریج کرنا چاہتی ہے اس پر ٹیکس لگا دیتی ہے یہاں بڑھا دیتی ہے سار جی یہ ڈسکریج کرنا چاہتی تھی انڈیزاریبل سیکٹر اور ایکٹیوٹیز کو تو اس نے ٹیکس لگا دیتی ہے یہاں بڑھا دیتی ہے سار جی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی اور بعض اوقات ڈیسرچ اور ڈیلیپمنٹ کے حوالے سے ٹیکس ریسرچ اور ڈیلیپمنٹ کے حوالے سے ٹیکس کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے اچھا یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہو گئی ہیں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہیں پہلے بھی چار بار تو ہوئی ہیں آج چوتھا دن ہے نا سر جی یہ میں نے چار بار آپ کے ساتھ ڈسکس کی آج بیسیکلی میں نے اس کو اپلائے کروانا ہے ٹھیک ہو گیا اپلائے اپلائے کروانے کے لیے میرے پاس اس ساری ڈسکسن کے بعد آپ کے آپ کے پاس کتابوں میں ای ون ہے ذرا وہ نکال لیجئے سر ای ون جہاں پر وہ قانون بتا رہا ہے قانون بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ سے چاہ یہ رہا ہے کہ آپ اس کا مقصد بتائیے آپ کی کتاب میں ای ون ایک اگزامپل ہے ایک طرف ٹیکس لاؤز ہیں دوسری طرف اوبجیکٹیوز ہیں مقاصد کیا ہیں ٹیکس کو لاغو کرنے کے ہم پڑ چکے ہیں ٹیکس کو لاغو کرنے کا بعض اوقات مقصد کسی چیز کو انکریج کرنا ہوتا ہے بعض اوقات مقصد کسی چیز کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے بعض اوقات بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے بعض اوقات انفلیشن کے ایفیک کو ختم کرنا ہوتا ہے بعض اوقات پرائیس ڈسکریمنیشن کے ایفیک کو ختم کرنا ہوتا ہے بعض اوقات اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات امپورٹ کو ڈسکریج یار میرا پوائنٹ سمجھے یہ جو میں نے چھ آٹھ چیزیں بتائی ہیں آپ کو یہی اصل کرکس ہے اب قانون وہ آپ کو بتا رہا ہے مقصد آپ کے اندر سینس پیدا کرنا ہے کہ آپ وہ قانون دیکھ کے حساب لگا سکیں کہ اس قانون کو بنانے کا مقصد کیا ہے سر جی ٹیکس لوڈ میں سب سے پہلا اینی اماؤنٹ ٹرانسفرڈ ادر ادر وائز دین بائی بینکنگ چینل سر جی کوئی بھی اماؤنٹ جس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے بینکنگ چینل کے علاوہ کسی اور طریقے سے تو اسے انکم سمجھا جائے گا اور اس پر ٹیکس لگایا جائے گا سر جی یہ قانون بنانے کا اثر مقصد کیا تھا ڈاکومنٹ یار میں نے ساری سٹوری سنائی ہے کہ اصل میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو اور ٹرانس ایکشن کیس کے ذریعے نہ ہو بلکہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہو تاکہ اس کا ریکارڈ ہو ہوں وہ میری بات سمجھا رہی ہے سر جی یہ سب سے پہلا ٹیکس آن موویبل ایسٹس آف ڈا ٹیکس پیل موویبل ایسٹس او ڈا ٹیکس پیل پر ٹیکس لگانے کا کیا مقصد ہے یار گاڑیوں پہ ٹیکس لگا رہے ہو ٹیکس لگانے کا کیا مقصد ہے گاڑی پہ ٹیکس لگانے کا مقصد گاڑی گاڑی امیر آدمی کے پاس ہے گاڑی پہ ٹیکس لگانے کا مقصد ہے کہ امیر سے پیسے لینا اور سر جی جہاں پر فیر ڈسٹریبیشن آف ویلت جہاں پر بھی امیر آدمی پہ ٹیکس لگ رہا ہو امیر آدمی لگشری آئیٹم استعمال کرتا ہے امیر آدمی مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے امیر آدمی کی انکم زیادہ ہوتی ہے زیادہ انکم والے پہ ٹیکس لگنا لگشری آئیٹم استعمال کرنے والے پہ ٹیکس لگانے کا مقصد ہوتا ہے امیر سے پیسہ وصول کرنا اور غریب پر خرچ کرنا سر جی جہاں پر موبل ایسٹ ہے وہاں پر کیا مقصد ہے فیر ڈسٹریبیشن آو ویلت تیسے نمبر پہ دیکھو ہائے ٹیکسی دون امپورٹ آف لیکشری گوڈز لیکشری گوڈز کی امپورٹ پر ہائے ٹیکس کیوں لگایا جاتا ہے وہ میاں صاحب بی ایم ڈویو یاد ہے نا سر اس کو ڈسکاریج کرنا اب ظاہری بات ہے آپ امپورٹ آن نیسیسری گوڈز کی امپورٹ کو ڈسکاریج کریں گے تو بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوگا بہتر ہوگا فیوریبل ہوگا گوڈ ہوگا سر سمجھا رہی ہے سر یہ والی بات ہے پھر ریسرچ ان ایکسپنڈیچر ریسرچ انڈیلپمنٹ کے خرچوں کو علاؤ کرنا سر اس کا کیا مقصد ہوتا ہے ریسرچ ڈیلپمنٹ پرموشن آف ڈیسرچ انڈ ڈیلپمنٹ زیرو ریٹنگ آن ایکسپورٹ کا کیا مطلب ہے ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنا ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنا ڈونیشن کو ڈونیشن بے ٹیکس جی آپ ڈیرو پرسنٹ ٹیکس لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے انکریج کر رہے ہیں آپ ٹیکس کریڈٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے انکریج کر رہے ہیں یار میرا پوائنٹ سمجھا رہا ہے سر جی ون ٹو ٹری تینوں میں یہی بات اور اس کے بعد آگے ٹیکس آن سیلری انکم سیلری انکم پر ٹیکس لگانا ٹیکس آن سیلری انکم سر جی اب اب میری بات سنو اب میں نے آپ کو ایک فریم ورک دیا ہے میں نے آپ کو کہایا یار کہیں ٹیکس ماف کر رہے ہیں تو انکریج کر رہے ہیں کہیں ٹیکس کم کر رہے ہیں تو انکریج کر رہے ہیں کہیں ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو ڈسکریج کر رہے ہیں کہیں ٹیکس لگا رہے ہیں تو سر جی اب سوچو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سیلری پر ٹیکس لگا رہے ہیں تو آپ کے ذن میں اچھا اس کا مطلب ہے سیلری کو ڈسکریج کر رہے ہیں سیلری کا مطلب ہے نوکری کو ڈسکریج کر رہے ہیں یعنی لوگ نوکری چھوڑ دیں فکی کرن جہاں پر آپ کا یہ بنیادی فارمولا نہیں لگتا اپنے ذہن میں رکھے جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں ریوینیو کلیکشن تو یار میری بات سمجھا رہی ہے جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں ریوینیو کلیکشن تو ہوگا اس سر سمجھ آ رہی ہے لو سر یہ ساری سٹوڈی ہے اس میں یہ ساری باتیں جلدی سے ایک بار ریڈ کر لیجے سارے کو پھر میں آنکہ چلتا ہوں تھوڑی دیر سکرین پر رکھ کے پھر پاوز کر دیجئے میلی یہاں پر موویبل ایسٹ سے مراد گاڑیاں ہیں ہمارا میجر ایسٹ ہے جو موویبل ہے فکس ایسٹ وہ گاڑیاں ہی ہیں مووویبل کی بات کرتا ہے اس میں میجر گاڑیاں ہی ہیں وہیکلز ہی آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو میجر میں نے جو ویلیو ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر ریپیٹرز کے لیے اور اس میں ظاہری بات ہے جو نئے بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں لیکن اس میں ہمارا جو اس کو ڈیوائز کرنے کا مقصد تھا اس سٹریٹیجی کو وہ پیور لیو ریپیٹر تھا سر حسن میں ہوتا ہے یہ کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار سر قسم سے مجھے سارا آتا تھا میں نے صحیح کیا ہے میرا خیال تھا میرے سکسٹی فائیو ہیں گے میرے فورٹی ٹو نمبر ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ آئی کیب نے اسے فیل کر دیا آئی کیب بہت خبیص ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ یہ بات کہہ دے اور آئی کیب سن لے تو پھر تو اگلی بار کنفرم فیل ہے یہ نہیں سوچنا اپنے اندر کیرہ ڈالو اپنی غلطی نکالو اپنے آپ کو صحیح کرو بے جاب گار والوں کو بھی بتا دی کہ آئی کیب والے فیل کرتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں تاکہ گار والوں کا دیان آئی کیب کی طرف ہو جائے سر سمجھ آ رہی ہے نا وہ چور جائے وہ پکڑا جائیں لگتا ہے تو پولوس ہے کہتا ہے بھائی کوئی بندہ اس طرف باغ رہا ہے وہ پولوس اس چور کو چھوڑ کے وہ اصل وہ اگلے بندے کی طرف باغ پڑتی سر غلطی آپ کے اندر ہے اس کو ٹھیک کرنا اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انیشل پلین تو یہ ہے کہ آپ بہت اچھے سے ٹیسٹ کو تیار کر گئے ہیں دوسرے نمبر پہ جو میدر پلین ہے جس پر میں ورکنگ کار ہوں وہ ون ٹو ون ڈسکشن اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو لگتا ہے کہ یار یہ تیس مارکس کا ٹیس تھا میرے اس میں سے اٹھائیس آنے چاہیے تھے اگر اس کے انیش نمبر آئے ہیں یا اس کے ایکسپیکٹیشن سے کم نمبر آئے ہیں اور جنرل ڈسکشن سے اس کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میری غلطی کی در ہے تو بھائی آئی کی ایٹمٹ کا ویٹ نہ کرو تو ون ٹو ون ڈسکشن کے لیے میں اس ٹیس کے بعد یا اس جب ٹیسٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا گا اس کے بعد میں آویلیبل ہوں گا جب آپ لوگ اپنا سکرپٹ دیکھو گے اور پھر مجھ سے ڈسکس کرو گے کہ پرابلم کی طرح ہی یار میری بات سمجھا رہی ہے یہ خاص تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب بچوں کے لیے ہے مگر اس میں مین میرا مقصد وہ بچے ہیں جو اس بار آئے اور انہیں مجھ سے ڈسکس کی کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ فیل کیوں ہوئے ہیں یا وہ بچے جن کے فورٹیز میں مارکس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کلاس سوین کرو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریگولرلی پڑھو گے بھی اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا آپ اپنی غلطیاں ایڈنٹیفائی کر پاؤ گے اب غلطیاں اس طرح ایڈنٹیفائی ہوں گی کہ ٹیسٹ وائز ہم آپ کا ٹیسٹ دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ بھائی یہ ایک چیپٹر کا ٹیسٹ ہے تمہارے اس میں پچیس چھپیس نمبر آنے چاہیے تمہارے اس میں سولہ کیوں آرہے ہیں کہاں پر پرابلم ہے بیٹھے بیٹھ کے ڈسکس کریں بچے کو سمجھ آرہا ہے ٹھیک ہے گھر چلا جائے بچے کو نہیں سمجھ آرہا بیٹھے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اس کا ٹیسٹ دیکھوں گا اس میں پرابلم آئیڈنٹیفائی کروں گا اسے ہائیلائٹ کروں گا تاکہ وہ اگلے ٹیسٹ میں امپروف کریں اور جو غلطیاں ابھی کر رہے وہ غلطیاں یہاں پر کر لے اور آئی کیاپ کی امتیان میں نہ کریں سر سمجھ آرہی ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک ویلی ایڈیشن ہے اس کلاس میں جو میں فورتہ ویری فرس ٹائم انٹروڈیوز کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سر وان تو ون ڈسکشن ویٹ ٹیچر آفٹر در ٹیسٹ سپیشلی فور دوز سٹوڈنٹس ہو آر انیبل ٹو ایڈنٹیفائی کہ ان کے مارکس ان کے ایکسپیکٹیشن سے کم کیوں آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پیپر میں جائے اور وہ سوچ رہا کہ میں نے پینسٹھ کا کیا اور میرے چالیس آئے ہیں میں اسے ادھر بتاؤں گا کہ وہ جو سوچ رہا ہے اس کے اتنے نہیں آنے ہیں سر سمجھ آرہی ہے یہ بیسیکلی کوشش ہے ہماری سب لوگ کے لیے لو سٹ ڈن ہے جی بھائی سکرین آپ واپس لے جائیں گے ادھر اور اب ہم پاس پیپر شروع کریں گے پاس پیپر میں کوئسٹن نمبر وان پرائمری اوبجیکٹیو آف ٹیکسیشن سسٹم اس ٹو کلیکٹ ریوینیو پہلا مقصد کیا ہے ٹیکسیشن سسٹم کا ریوینیو کو کلیکٹ کرنا آپ نے نون ریوینیو اوبجیکٹیز بتانے ہیں ٹیکسیشن سسٹم کے دس مارکس کا سوال تھا لیکن یہ کتنے سال پرانا سوال ہے دس سال پرانا سوال ہے اب ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ دس نمبر کا یہ سوال آئے گا اب یہ میکسیم سوال آنا ہے تو تین مارکس کا چار مارکس کا ٹھیک ہو گیا بہرحال یہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تھوڑی سی انویٹ کر کے وہ یہ والی باتیں تو پوچھتے ہیں کہ ٹیکس لاؤز یہ آپ بتاؤ گا اس کا مقصد کیا ہے لیکن وہ دو تین سپیسیفک بھی پوچھ رکھتا ہے کہ جناب یہ 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 تین مقاصد تو ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کون سے مقصد ہوتے ہیں اب اگر وہ بتا دے کہ ون ٹو تھری یہ تین مقاصد ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کون سے مقصد ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو وہ سارے یاد ہونے ضروری ہیں سا جی کوئسٹر نمبر ٹو فائی ویس روی ٹیکسس کین بی یوز فر دیویلپمنٹ آف دی کنٹری آن ہی ٹیک ہے جن کے ذریعے ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری کو اچیف کیا جا سکتا ہے جی بھائی ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری سا جی آپ کے پاس پانچ ہی دریقے لکھے ہوئے ہیں سا جی ٹیکس فری زون اور اگنومک زون والا سا جی پانچ ہی دریقے ہیں پانچ ہی یہ ہیں وہ ایز اپلائے کرنے جی سا جی اس نے کس طرح پوچھا ہوا تھا ایک سلین قرار تھا یا سیمپل ایڈنٹیفائی قرار تھا نورملی چار کے لیے چار مور دین ایلوف تو چار بتاتے نہیں تھے تری دارئی تکسی اپلیک بلن پاکستان کسٹم ڈیوٹی فیڈل ایک سائز ڈیوٹی وہ پھر دوبارہ بیسائیٹ فائننسنگ گورنمنٹ اپریشنل ایکسپینڈیچرز تیکسیشن is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development list ڈیوٹی فائن پھر وہی پوچھ رہا ہے ہوں کو مشکل بات تو نہیں ہے سجی اگلا ٹیکسز آر پرائمری revenue yielding tool of the government of modern ages you are you are required to state anything three not fair दोबारा वही गोर कर रहे हो सिर्फ अलफास बदल रहा है requirement वही है non revenue objectives question number six register निकाल लीजिये यह वाला काम आपने करना है briefly explain indirect taxes जब indirect taxes की बात करेंगे तो फिर वही एफ़ीडी से वैटल एक्साइज जूटी और कस्टम ड्यूटी और one objective of tax laws in each of the following situation सर जी साथ आपके सामने given रिजिस्टर आपके पास हैं सवाल आपके सामने हैं वीडियो को बहुत कराने लगाऊं करें सर आप जो discussion करनी है ना वो उसको थोड़ा बारीकी से देखना है आपके बाइस वकात आपके लिखने में यह आप सरसरी साथ को देखेंगे हाँ हाँ पर ठीक है मेरा भी मतलब था नहीं अभी मैंने भाई के साथ बाई का चेक किया है तक क्रीबन उन्हें सेम टाइप की बाते लिखी थी लेकिन साथ में से चार ठीक नहीं थे देखते हैं सर हाइ� लिखा वो टिक कर ले इसका जवाब रेविल्यू कनेक्शन लिखना गलत है गलत है अचा कुछ ऐसे होता है ना जी आपने कुछ लिखा है को अद्दाग नंबर मिल जाएगा नहीं यह बिल्कु गलत है दूसरी बात हाइट डैक्सिज ऑन इंपोर्ट आफ लक्शरी गुड डिस्करीज इंपोर्ट आफ लक्शरी गुड यह ठीक है एक तो डिस्करीच इंपोर्ट आफ लक्शरी इंपोर्ट आफ गुड्स टू प्रोटेक्ट रोकल इंडस्ट्री यह भी गलत है रिड़क्शन ओफ अन्नसेसरी गुड्स लक्शरी गुड्स लिखें ज्यादा बेतर है अन्नसेसरी लिख दिया ठीक है वो भी उसको डिस्करीज करना ठीक है जी सर्व टू एंकरिज लोकल इंडस्ट्री यह जवाब गलत है पैटे आप लोगों ने भी कुछ और तरह लिखे है मुझे बताओ मैंने आपको पहले का यहां पर जो लोग आगे हैं अब एक दूसरे से हिच की चाहो ना कुछ नहीं हो जाएगा हम सब आपस में बैटे हैं और हम स� लिखे हैं यहां से उठना है सर समझ आ रही है अभी यह भाई ने बोला अभी यह मेरी बात सुनने आपको उसने यहां पर कहा है देखो मुझे कहां से बता चला है कि यह वाली लगजी गुड़ पाकिस्तान में बन रही है सवाल में कहीं बताया हुआ है तो मैं अगर ये कहूं कि मैं लगजी को मैं इंपोर्ट को इस वयसे रोख रहा हूं तो कहा मैं लोकल इंडस्टी को प्रोटेट करूं यह वहली बात सवाल में पूछी नहीं उसने तो यह वहला जवाब गलत होगा सर समझ आ रही है اگر لکھری آئٹم لکھے تو ٹھیک ہے امپورٹ آف امپورٹ آف لکھری آئٹم لکھے تو بہتر ہے انسیسی لکھ دیا تو بھی چلے گا سچ تو نہیں بات بنتی نا جی سر جی آپ نے بھی ٹھیک لکھا ڈسکاریج امپورٹ آف لکھری گوڈس تو مینٹین گوڈ بیانس آف ٹیٹ دیکھ سینس جی آپ نے کے لکھا ڈسکاریج امپورٹ آف لکھری گوڈس بلکل صحیح سر سمجھ آ رہی ہے اچھا جناب آگے چلتے ہیں ٹیکس کریڈٹ آن ڈنیشن تو اپرووڈ انسیٹیوشن اب ایک سرونڈ نے لکھا تو ڈسکاریج چیریٹی آنڈ ویل فیر نہیں ٹھیک یعنی میں اپنے گھر کے باہر پانی کا اقول لے لگا لوں اور میں کہوں کہ مجھے ٹیکس ایسیمشن مل جائے چونکہ میں بڑا تھنڈا پانی لوگوں کو بلا رہا ہوں سر یہ تو بات سر جی یاد رکھی گا ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے اپرووڈ اداروں کو ڈونیٹ کرنے پر سر ایتی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنے پر ملنا ہے سر کیا نام ہے فاطمہ موموریل کو ڈونیٹ کرنے پر ملنا ہے یا یہ شوکت خانم کو ڈونیٹ کرنے یا میرا پوائنٹ سمجھتے ہو تو اگر آپ نے اس کے علاوہ اپرووڈ ٹو پرموٹ یا اینکریج فارڈ ٹو اینکریج پیپل انڈونیشن ٹو اپرووڈ انسیٹویشن یہاں پر یہ اپرووڈ انسیٹویشن کا لفظ جنہوں نے نہیں لکھا آدھا نمبر ان کا کٹ جائے گا اپرووڈ انسیٹویشن سے رووڈ لکھنا ہے ہر اہرے گہرے کو نہیں اپرووڈ اگلا پوائنٹ کرییشن آف ٹیکس فری زون ایکنومک ڈیولپمنٹ ٹھیک کا ہے آپ نے ایکنومک ڈیولپمنٹ آف ایکنومی ٹھیک ایسا ہے یہ اس کا جواب تھا ٹیکس آن انکم آف انڈیویجوال اینڈ کمپنیز جی اس کا صرف ایک ہی جواب ہے ریوینیو ٹیکس آن ٹرانزیکشن نوٹ میڈ تو نارمل بینکنگ جینل ڈاکومنٹیشن آف ایکنومی شاباش زیرو ریٹنگ انڈر دا سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے جی اب یہاں پر وہ بچہ جو آج پہلی بار پڑھ رہی ہے اس نے اس سے پہلے ریپیٹر نہیں ہے اس کو بتاتا چلوں کہ سر ہوتا یہ کہ سیلز ٹیکس میں ایکسپورٹ جب ہم سیلز ٹیکس آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں آپ کچھ کہیں گے کہ ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہوتی ہے زیرو ریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنے والے پر زیرو پرسن کے ساتھ آپ سے ٹیکس لگتا ہے یعنی ٹیکس نہیں لگتا تو جب وہ کہتا ہے نا زیرو ریٹنگ انڈر سیلز ٹیکس تو اس کا انڈرسٹوڈ مطلب ہے کہ وہ ایکسپورٹ کی بات کر اور اگر آپ سیلز ٹیکس ایکس کے تحت زیرو ریٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو انکریج کر رہے ہیں اب چونکہ آپ نے صرف پہلا چپٹر پڑھا ہے لیکن جو بچہ اس پیپر میں بیٹھا تھا وہ پوری کتاب پڑھ کے بیٹھا تھا تو اس سے یہ بات پتا تھی جو بات میں نے آپ کو میرا پوائنٹ کلیر ہو گیا اب ایک بار اپنے آپ کو ایویویٹ کریں اور جہاں جہاں پر غلطی ہے اس کو کیا کرنا ہے کریکٹ کرنا ہے اور سر سمجھ میں آ رہی ہے یہ نا اس کو آپ اپنی غلطیوں کو لائٹ نہیں لینا اپنی غلطی کو لائٹ نہیں لینا چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو مارک کریں آپ کو پتا ہو نا جی کہ یار میں ادھر امپروو کرنے بیٹھا ہوں وہ بندہ جو ریپیٹ کر رہے وہ میک شور کرے کہ شام کو جاتا وہ سوچے یار آج میں کی لے کے جا رہے ہوں میں نے آج ویلیو ایڈیشن کیا کی ہے اس سر سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ ہر روز اس کو اندر کچھ نئی ایڈیشنل بات اس کو سیکھ کے جانی چاہیے اس نے چار بار بھی پہلے لیکچر لیے تو بھی اس بار وہ کچھ نیا سیکھ کے جائے گا انشاءاللہ نمبر سیون ثری پروڈ پرنسپل آف لیوی آف ٹیکس ہو جائے گا سر ایکسپلین ثری انڈریکٹ ایکس یہ انڈریکٹ ایکس سب کچھ سب آل ریپیٹ ٹیکسز آر پرائیمری ریونیو یلنگ ٹول فائی ویڈی تیکسز کین بی یوز فر دی ایڈیلیپمنٹ اوہ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے کویسن نمبر نائن سر جی آپ کے پاس نوٹ بک ہے سوال آپ کے سامنے ہیں تھوڑی دیر سکرین پہ رکھیے پاوز کر دیجئے آن لائن والے بچوں کو بھی چاہیے پاوز کا پٹن دبائیں پورا سالف کریں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ڈسکشن ہو جی پاوز کر دیجئے دیکھو بھئی یا ہائے ٹیکس ریٹ آن امپورٹ آف گوڈز اب اگر کوئی بچہ اس میں یہ کہہ دے ڈسکریج لگجری گوڈز غلط ہے اگر کسی بچے نے یہ لکھا ہے پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹری یہ بھی غلط ہے جب وہ آپ کو جنرل امپورٹ آف گوڈز کر رہے ہیں تو آپ بھی جنرل آنسر کریں کہ یہ ایکانومی کی امپروومنٹ کے لیے ہے بیلنس آف ٹریٹ کو امپروف کرنے کے لیے ہے امپورٹ کو ڈسکریج کرنے کے لیے سر سمجھ آ رہے ہیں یہ اس کا جواب بنتا ہے تو ڈسکریج امپورٹ آف گوڈز ویڈز لیکن گوڈ بیلنس آف ٹریڈ لکھنا جانے تو کریئٹ بیٹر گوڈ بیلنس آف ٹریڈ یہ زیادہ انبروو کا جی آپ نے کیا لکھا کی تو پروٹیک لوکل انڈسٹری لوکل انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا وہ تو آپ اس کو اپنے سلوش اپنے آنسر بھی بھی نہ کریں آپ میں سے کسی نے کیا کیا لکھا تو ڈسکریج امپورٹ آف گوڈز اور مائنٹینڈ گوڈ بیلنس آف ٹریڈ یہاں وہ بات لکھنے تو زیادہ ہے پروپے ڈیرو ریٹنگ انٹر زیلز ٹیک سیکس ایک سو نوے جی تو پرموٹ ایک سپورٹ شاوش ٹھیک ہے اس کا یہ تھا بہت سے بچوں نے یہ پک نہیں کر سکیں یار آپ دیکھو سیلز ٹیک میں نے آپ کو جب میں نے انٹریک ٹیکس پڑھایا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انٹریک ٹیکس کی ویسے قیمتیں بڑھتی ہیں قیمتیں بڑھنے کا آلٹیمیٹ بورڈ بوجھ کنجیومر پہ آتا ہے ہوئی تھی بات اگر سیلز ٹیکس کم کر دیں گے تو اس سے قیمت کم ہو جائے گی اور انفلیشن کاؤنٹر ہو جائے گی سر سمجھا رہی ہے جی سر پرائیس دسکرمنیشن کی قطن بات نہیں کی یہ نہیں ہو سکتا تھا جی اس نے سینریو میں کسی طور پہ بھی اس طرح اس کو ریفن نہیں کیا جی سر اور کوئی بات آپ میں سے کسی بچے نے کوئی اور ڈیفرنٹ آسپیکٹ اینگل ایسیس کیا ہو تو پلیز میں اسے ڈسکس کیجئے کاؤنٹر ایفیکٹ آف انفلیشن یہ کنٹرول کے لفظ کی بجائے پیٹ وہ لفظ لکھیں جو آپ نے پڑھا ہے تو وہ زیادہ بیٹھتا لے گا ٹیکس آن کیش ڈیپوزیٹی آن ویڈرول بائی نون فائلر ڈاکومنٹیشن آف ایک آنمی آنسر انٹروڈکشن آف ٹیکس اچھا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تاکہ انکریش کیا جائے لوگوں کو کہ وہ فائلر بن جائیں یہ والا مقصد بھی ٹھیک ہوگا گرچہ یہ میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن بعض وقت کوئی چیز سوال کے اندر سے ہی آپ کو جواب بتا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی انٹروڈکشن آف ٹیکس آلیڈے پیرڈ فارہ کنسٹرکشن لیٹڈ انڈسٹری اب میرے ہی بچے تھے انہوں نے کہا جی ٹیکس آلیڈے کا لفظ انہیں زندگی میں پہلی بار سنا تھا جیسے شاید آپ میں سے بہت سے بچوں نے سنا ہو اب ہمیں کیا پتہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب پیپر میں ایک دم آ گیا تو کیا کریں بندہ تھوڑا سا اپنے حواس پہ قابو رکھے دھوکواری لفظ پڑے گا ٹیکس ہولیڈے یعنی ٹیکس دی چھٹی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ٹیکس میں کمی ہوگی نا یعنی ٹیکس میں چھوٹ ہوگی یا ٹیکس میں کمی ہوگی یا ٹیکس کی چھٹی ہوگی یا اس کا مطلب کمی کی طرف yes or no اب ٹیکس میں کمی دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز کو encourage کرنا promote کرنا to promote construction related high tax rate on interest income جی interest income یا یا آپ بینک میں پیسے رکھوانے کو saving account میں پیسے رکھوانے کو کیا کریں discourage کریں اور business کو encourage کریں somehow اور یہ اس کے اندر سے بات نکلتی ہے discourage کرنا saving in the bank account development of the economy اب سوال یہ construction کہاں پہ ہو رہی ہے under developed area میں ہو رہی ہے یا جو already developed ہے وہاں پر ہو رہی ہے but in ڈونوں cases میں development of the economy کے بار میں فوراں سوچ کے یہ نہیں لگتا کہ یہ کاٹ دینا چاہیے it is not exact the answer بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ examiner check کر رہا ہوتا اس کے پاس ایک solution ہوتا تو جس بچے نے تو سیدھا سیدھا وہ لکھا ہے وہ تو ٹھیک ہوگا اب جس نے وہ نہیں لکھا اس نے کوئی تیسری بار لکھی تو وہ خود اس سے judge کر کے اس کو margs دیتا ہوتا ہے ابھیسری وہ بھی qualified آدمی ہوتا ہے decrease in the tax rate for online sales جی promote online sales tax credit to person for employing fresh graduates جی research and development والی بات تو اس میں نہیں کہیں پہ آ رہی ہے employment to reduce unemployment to increase employment اصل مقصد تو back end پہ یہ ہی ہے نا یا to encourage کرنا ہے ایسے persons کو جو کہ fresh graduate کو employee کر رہے ہیں یہ والی بات بھی that makes sense to encourage job opportunities to increase employment میں سب کچھ آجت ہے job opportunities کو encourage کرنا بات زیادہ انڈیلیکٹ ہو گئی ہے مجھے اتنی اٹریکٹیو نہیں لگی high tax rate on luxury items discourage import of luxury goods یہ ہی لکھا ہے یہ discourage import of luxury goods غلط ہے discourage luxury goods یہ لکھا ہے یہ بھی غلط ہے اب سنیں اب سنو 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 میں وجہ بتاتا ہوں سر جی اگر پاکستان میں سپورٹس کار بن رہی ہے تو پھر وہ بند کر دے فیکٹری تاکہ اس کو discourage کرنے نا آپ نے luxury goods ہے پاکستان میں نہیں بننی چاہیے وہ فیکٹری بند کر دیں وہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں چونکہ وہ ایک luxury item بنا رہے ہیں نہیں سر luxury goods کا مطلب ہے امیر آدمی بڑی انکم والا بندہ لگشری goods بڑی انکم والا بندہ یوز کار ہے نا بڑی انکم والا بندہ تاکہ وہ بڑی انکم والا بندہ بڑی انکم والے بندے سے بڑا ٹیکس وصول کر کے ایک آنمی پہ خرج کریں yes or no the answer is fair distribution یار سمجھ آ گئی ہے majority of the students کا یہ answer کر رہتا ہے سر سر جی allow expenditure on research and development جی promote یار سمجھ آ رہی ہے کتنے کرا دیئے آٹھ اور سات پندرہ پندرہ اور دس سات پچیس کرا دیئے آپ کو میں نے آج کی گلاس میں میرے مطابق اگر آپ اس کی core سمجھ جائیں تو آپ کچھ بھی آ جائے تو دکت نہیں ہے سر جی جی بھائی سمجھ آ رہا ہے یار ایکنومک development والا point کچھ حد تک ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ایکنومی goal تو بالکل نہیں سمجھا رہا ہے سر ایکنومی goal ایک وجہ بات ہے کیا؟ کس چیز کا goal سر آپ بتا رہے ہیں نا کاغذ میں نہیں لکھا ہوا ہے ایکنومک ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ایکنومی ڈیولپ ہو رہی ہے دیٹ میگ سینس یہ ایکنومک ٹرم ہے اب آپ نے ایکنومک گول لکھا اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ یا گورنمنٹ کوئی پول بنا رہی ہوگی سر وہ آپ نے اس کے اندر لکھا نہیں ہے جو کاغذ پہ لکھا ہے وہ ایکزیمنر کے پاس جانا ہے سر سمجھا رہی ہے اس ویسے وہ مجھے اتنا بہتر نہیں لگا سر آپ بیک بند کریں دھوک میر مجھے چاہیے میں نے ہیسٹری آف ٹیکسیشن پاکستان بھی بڑھا نا ہے مجھے نمبر ٹین ایک دے آئے لے ٹو تو بلکل سویڈ ہی جاندی سر جی کوہسے نمبر ٹین سٹیٹ فور نون ریونی اوبجیکٹیوز یار مشکل تو نہیں ہے نون ریونی اوبجیکٹیوز لکھ دینا ساؤنڈ پرنسپل آف ٹیکس آتا ہے نیچے پھر دوبارہ آ گیا پرنسپل آف ساؤنڈ ٹیکس ہو جائے گا لو سر یہ سارے سوال میں نے کرا دی ہے پاس پیپر بھی ہو گئے یہ آج کی آخری بات ہے یہ میں کرا دوں اور پھر مالا آج کا چپٹر کمپلیٹ کل اب سب لوگوں نے آنا ہے میں بھی موجود ہوں گا آئی وانٹو میک شور کہ سب لوگ بہت اچھے سے ٹیسٹ پرفارم کریں اور ہم آپ کے اس ٹیسٹ کو دینے نے آپ کی سیریسنس شو کرنی ہے اس سے پہلے آپ جتنے بھی جذباتی تھے جتنے ایکسائٹڈ تھے جتنے خوش تھے فرق نہیں پڑتا آپ کا نا ہے اس تو جتنا بھی آپ کے دماغ میں دعا اور جذبات تھے وہ تو ختم ہے بھائی سر سمجھ آ رہی ہے آپ کے ٹیسٹ دینے سے مجھے پتا چلنا ہے آپ کتنے سیریس ہیں اور ٹیسٹ تیار کر کے دینا ہے مو ٹھا کے نہیں آ جانا ٹیسٹ تیار کر کے دینا ہے سر سمجھ آ رہی ہے کلاس ٹائم میں اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ کلاس ہوتی ہے اس ٹائم پہ ٹیسٹ سر جی جی سر کل کلاس ٹائمنگ میں ٹیسٹ ہوگا اور چپٹر فور میں منڈے والے دن سے شروع کر رہا ہوں چھٹی ہے اس کا مطلب ہے کالب نہیں سر جی کل کا دن ان پانچ جنہوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ نے سیکھا ہے اس کو کاغذ پہ اتارنا ہے اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو سمجھا ہی وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے مطابق فیڈ بیک وہ ہے جو آپ نے ٹیسٹ کی فارم میں کاغذ پہ لکھا سر آپ کے کاغذ نے آگے جانا ہے آپ کے جبات نے احساسات نے خیلات نے آگے نہیں جانا تھا اگر آپ نے اگنومی گول لکھا ہے تو قسم سے وہ نہیں سمجھ بھی گا کہ اس اگنومی گول سے کیا مراد ہے یہ آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی ضرورت سر سمجھا رہی ہے نا تو یہ چیز بعض وقت نے گیپ کر دیتی ہے سر جی اٹین ففٹی سیون میں جنگ ازادی بھی سر جی چار منٹ مجھے صرف چاہیے اٹین ففٹی سیون میں کیا ہوا تھا جنگ ازادی بھی تھی اٹھارہ سو ساٹھ میں جناب پہلی بار انکم ٹیکس ایکٹ بنائے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ میں پھر اٹھارہ سو پینسٹھ میں اٹھارہ سو ساٹھ والا قانون کیا ہو گیا ریپیل ہو گیا منسوخ ہو گیا یہ اٹھارہ سو ساٹھ میں جو انکم ٹیکس کا قانون بنا تھا یہ پہلا قانون تھا اٹھارہ سو پینٹسٹھ میں منسوخ ہو گیا پھر اٹھارہ سو چھاسی ایٹین ایٹی سکس میں دوسرا قانون بنا انکم ٹیکس کا کس پر لاغو ہوا صرف کاروباری حضرات پر ٹریڈرز پر مینیفیکچررز پر نہیں تھا ملازم پیشا لوگوں پر اس کا ٹیکس صرف کاروباری لوگوں پر ٹیکس لگا لو جناب یہ بہتر ٹیکس تھا انیس سو چودہ سو انیس سو اٹھارہ میں پہ ورلڈ وار ون شروع ہو گئی انیس سو ستارہ میں ورلڈ وار ون کی وجہ سے جو اخراجات ہو رہے تھے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے گریجویٹڈ سوپر ٹیکس ایکٹ بنایا جو پچاس ہزار سوپر کی انکم والے لوگوں پر تھا اور ایسی کمپنیز پر تھا جن کے انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹس ہیں یعنی ریٹینڈ اننیگ ہیں انیس سو اٹھارہ میں ایک ایکٹ بنا جو وار ٹائم امینڈمنٹ جس کے اندر شامل کی گئی جنگ کی وجہ سے جو تبدیلی ہیں وہ اس قانون میں کی گئی انیس سو بیس میں انیس سو سترہ کا قانون امینڈ ہوا اور سب سے اچھا قانون بنا انیس سو بائیس میں ایٹین ایٹی سکس والا انکم ٹیکس انیس سو ستارہ والا انیس سو اٹھارہ والا انیس سو بی والا سارے کو جوڑ کے مکس کر کے ایک زبردست سا قانون بنا دیا انہیں انیس سو بائیس میں انیس سو بائیس میں جو قانون بنا وہ بڑا اچھا تھا پاکستان کب بنا سنتالیس میں اس وقت بھی انیس سو بائیس کا قانون چالنا تھا پاکستان بن گیا انہوں نے کہا لو جناب وہ والا انیس سو بائیس والا قانون لاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا صفحہ کٹا اس پر بریٹیش کی جگہ پاکستان کا انکم ڈیکس لگ کے وہ والا صفحہ اوپر لگا دیا یہ کون سا قانون بن گیا پاکستان کا قانون بن گیا یہ پھر اس کے بعد ہلکی بھلکی جو چینجز آتی تھی وہ کرتے تھے نائنٹین سیونٹی نائن میں جا کے پہلی بار پاکستان نے قانون بنایا زیاو لگ کے دور میں تو سر اس سے پہلے انیس سو بائیس کا قانون چل رہا تھا لیکن ایک جولائے نائنٹین سیونٹی نائن میں جا کر پاکستان نے پہلا ٹیکس کا قانون بنایا اور پھر دوزار ایک میں پرویز مشرف کے دور میں تئیس سال کے بعد دوسرا قانون بنا سر آج اس بات کو تئیس سال ہو گیا دوزار ایک کے بعد تئیس سال ہو گیا اب تک کون سا قانون چل رہا ہے دوزار ایک میں ہی چل رہا ہے سر دن ہو گیا سر جی اچھا اس قانون میں تبدیلی کیسے آتی ہے سر جی اس قانون میں تبدیلی آتی ہے جب بجٹ پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے اور اس قانون وہ جو قانون جو ہوتا ہے وہ فائننس ایکٹ بن جاتا ہے بجٹ پیش ہوتا ہے فائننس بل پیش ہوتا ہے جس کے جواب فائننس ایکٹ بن جاتا ہے اور فائننس ایکٹ کے ذریعے تبدیلی آتی ہے انکم ٹیکس آرڈنس میں انکم ٹیکس آرڈنس وہی ہے اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ بیسک قانون وہی ہے ہلکی پھلکی چینج جو ہے وہ لے آتے ہیں آپس میں نیشنس عملی میں وہ قانون پاس کر کے لیکن اصل قانون وہی ہے سر اس کو ایک بار گو تھروں کر لیجئے گا آج میں نے آپ کو چپٹر ون کمپلیٹ کرا دیا کل اچھے سے اکتیار کر کے آئیے میں بھی موجود ہوں گا یہاں پر سب لوگ ٹیس دیں گے ڈسکیشن کریں گے اور کل ہم چپٹر ون وائنڈ اپ کر دیں گے منڈے سے چپٹر نمبر فور ہوگا منڈے سے چپٹر نمبر فور ہوگا تینکیو جی اللہ حافظ